اسلام لوگ ناظرین میں ہوا سردار کمال تھے توسی بکرہ سردار کمال اوفیشل چینل اج آخر کار میں کنے دنہ دن میں نے تو بہت کامیاب ہو گیا میں نے وہ وقت مل گیا بلکہ جنہاں میں انٹرویو کرنا سی انہاں نے مرنال نے آج ساڑی کو ہوسٹ خوشیاریاں شو دی ارزا خان اسلام علیکم ارزا سردار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور معذرت میری طرف سے کہ پہلے ہم ارینج نہیں کر پائے لیکن آج فائنلی موقع ملے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آج بڑا سی بہت تاج مال دے سٹلا ہے تو نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے نا ہم نے آج کا کہ فائنلی جو مرضی ہو جائے ہم نے آج کر کے رہنے اچھا ارزا ماشاءاللہ جو میں چار سمالا موبائل لندہ ہے ہم نے اپنے سمالے ہو کہ تسی نیوز انگر بھی رہے ہاں جی کو ہوسٹ بھی ہوگے جی گلوکارا بھی ہوگے جی اداکارا میرے خیال اداکاری میں نے اپنے سکول کالیج میں اور چھوٹ چھوٹی شورٹ فلمز جو ہم بنایا کرتے تھے تو ان میں تو کی ہے لیکن ایسا اس دراما میں یا فلم میں ابھی تک کام نہیں کیا اداکاری کیتی ہوئی ہے تو یہاں اداکاری تسی اس لیے نہیں کرنا چاہتے جو دو سنوے تھے تو بھی فسیاں مہدے ہوئی تن تن کانٹے چاچر کانٹے کہاں جی ساڑیاں کلان کانٹے نہیں مزا نہیں آرہا پیکی باتیں ہو رہی ہیں نہیں ایک کو پکی بات کریں پھر ہم ہسیں گے نہیں یہ بات نہیں ہے میرا جو بیگراؤنڈ ہے وہ نیوز سے تو میرا انٹرس زیادہ نیوز کی طرف ہے اس لیے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے لیکن ہاں اگر کبھی کوئی ایسی اپورچنیٹی آتی ہے کہ سکرپٹ بہت اچھا مل جاتا ہے تو میں ڈیفینٹلی سوچوں گی اس بارے میں فلم کے بارے میں فیملی کی طرف سے کوئی پرابلم دو نہیں ہوگا آپ کے میاں کی طرف سے میرے میاں صاحب جو ہیں وہ خود میوزشن ہیں سنگر ہیں تو وہ سارے میڈیا کے معاملات کو بڑے بلکہ مجھ سے بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں ان کا نام زشان علی ہے زشان بہت اچھا سنگر ہیں گاتے ہیں ہاں زشان ماشاءاللہ جی بہت اچھے ہمارے پاکستان کے سنگر ہیں گلوکھار ہیں اور وہ مزیشن بھی ہیں اور وہ ماشاءاللہ کبزہ کر کے بیٹھے نینہ تھے کبزہ صداقائم رہے ہیں کائم رہے ہیں اچھا جی جی تو تُس ہی ڈگے ہو مار روڑتے ہیں اس شاہدی تا فیصلہ ساٹھا لکندو بات کیتا ہے میں بات میں ہی کیا تھا وہ تھوڑا پرانا واقع ہے وہ دوزار سولہ میں ہوا تھا بہت سارے لوگ یہ کہنے لگ گئے تھے کہ شاید مجھے مرگی کے دورے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو وہ بڑی نہ خطرناک سی ویڈیو ہے میں خود دیکھی ہے ہاں پہلے چکر آتے ہیں اور آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں تو وہ مرگی کے دورے میں اکثر ایسا ہوتا ہے تو لوگوں نے بڑا یہ پھیلایا کہ اس کو یہ تو اپلیپٹک ہے اسے بیماری ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس دن مجھے فوڈ پویزنگ ہوئی تھی میں نے ایک انجیکشن لگوایا ڈاکٹر نے مجھے بولا تھا کہ گھر جا کے سو جانا تو میں کام پہ چلی گئی وہاں پہ پھر مجھے چکر آ گیا تو ایسے وہ حادثہ پیش آیا تھا لیکن اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ سردار صاحب ایک خراش تک نہیں آئی تھی میں بڑا پرشان سے کافی ہائٹ سی آپ نے دیکھی تھی وہ ویڈیو اس وقت میں دیکھی تھی وہ مار روڑ تھی کو جلسہ سی جو جلسہ سی اللہ نے توانا محفوظ رکھا اللہ کا لاک شکر اللہ نے توانا محفوظ رکھا ماشاءاللہ میاں سے متاثر ہوئی میں میاں سے متاثر نہیں ہوئی بیسکلی آپ کو بتا ہے بچوں سے ناتے پڑھوائی جاتی ہیں ڈیفرنٹ کامپٹیشنز ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیشہ میں میں پارٹسپیٹ کیا کرتی تھی تو بس وہیں سے ہی یہ شوق پیدا ہوا تھا میں نے کہیں سے پروپر سیکھا نہیں like my husband is a trained professionally trained singer تو میں نے تو نہیں سیکھا لیکن میں شوقیاں گاتی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اگر تم اس پر میند کرو ریازت کرو تو تم ایک اچھی سنگر بن سکتی ہو کوئی استاد چنگا لگتا پاکستان کہ میں اگر کسی شگیر دونا چاہا ہوں میں اگر مجھے یہ موقع ملتا تو میں غلام علی صاحب کی شاگیر دونا چاہتا تو مجھے غزل سیکھنے کا بڑا شوق ہے میرے husband بھی جو ہے ان کا مین یونرہ جو ہے وہ غزل اچھا جی ایک بیبی ایک بیبی ایک بیٹی سب سے آخر پر جاتے ہیں کئی واری میں پتہ لگا چوکی داروں دروازہ کھڑکا نہیں ارزا خان دروازے کھولو ٹھیک ہے جی میک اپالے بھی تو اڑا تو لیٹا دینے تو وہ بچی جڑی ساڑی چھوٹی بیبی ہے انہوں تسے کنا وقت دے پندے سردار صاحب جب ریکارڈنگ نہیں ہوتی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس دن میں اور کوئی بھی کام نہیں کروں میں پورا دن اس کو دوں لیکن جب ریکارڈنگ ہوتی ہے تو پھر میں اس کو اپنی اممہ کے پاس چھوڑ کر آتی ہوں مجھے یہ تسلیح ہوتی ہے کہ میری ماں ہیں تو مجھ سے زیادہ وہ اس کا خیال رکھتی ہیں آپ تو اپنی اممہ کے پاس چھوڑ آتی ہیں کیا وہ بچی اپنی اممہ کو مسنی کرتی ہیں وہ میری اممہ سے زیادہ اٹھاچ ہے جب میں گھر جاتی ہوں تو اس سے میری کوئی پروانی ہوتی ہے وہ نانو 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 ہی اس کی اممہ ہے ویری گوڈ ہو گیا مستقبل چھے جویں کہ تو اسی انہیں آکے شہریوں نے جوائن کیتا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگا من شادہ کی مین Monaten گیرے ویرے موانلام کی۔ تب سے جدی اپنی شادی کی موز quindi اور موقع شادی کی نیوز موانلام کی موز تو اس کے فرمج tenth يرجع چلی موازی علاواصنی حسنا مکی کس طرح بلائے گا کس طرح سے وہی والی ریکریئیٹ کر کے آپ کو بلاتی ہوں تب شادی ہونے والی زمین ناظرین آپ کو ایک اہم خبر دیتی چلوں کہ اے آوائی نیوز کی معروف اینکر پرسن ارزا خان شادی کے بندن میں بندے جاری ہیں ان کے دلہا سے متعلق آپ کو بتائیں یہ بڑی حیرت انگیز انکشاف کرے آپ کے سامنے کے جو ان کے ہونے والے دلہا ہیں وہ ایک سنگر ہیں جی ہاں ایک انکر کی شادی ایک سنگر سے ہونے جا رہے ہیں انکر جدا فنبل ہوندہ ہے وہ تر لائف جا رہے ہیں کیوے کور کر دے ہو ہمارے میں یہ ماننا ہے تمام انکر کا کہ فنبل صرف وہ نہیں کرتا وہ انکر نہیں کرتا جو اس دن چھٹی پہ ہوتا ہے ہم سب انسان ہیں نا بلکل سی یومن ایرر ہوتا ہے ببی بھی ہم جب نارمل بھی کسی سا بات کر رہے ہوتے ہیں لائف جا رہے ہیں نا جو جا رہے تو بڑا بندہ کبر آجند ہے جملہ غلط نکل گیا یا میں درست نہیں کہہ سکے کیوں میں مانیج کیوں میں کر دے ہو مانیج جیسے کرتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی بہت بڑا فنبل ہے تو ہم کہیں گے معذرت کے ساتھ ناظرین سے معذرت ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک ہے تو اس کو پھر ایمفیسائز نہیں کرنا پھر روانی میں گزر جانا اگر پھر آپ اس پہ بھی رکھ کے معذرت کرنے لگ جائیں گے تو وہ پھر بہت ریجسٹر ہو جاتی ہے کئی انکراتیں میں بکھیا کہ خبر پڑھ دے یا گھل کر دے انہوں نے خانسی آگیا کہیں سوری ناظرین اگر تاڑکل کو اچھا سیرے پتے مینوں دسنا دے ایسے ہی کہتے ہیں ایک دفع ہوا تھا ملو چھینک آگئی تھی خبریں پڑھتے پڑھتے تو وہ بہت بری میں چھینک لی لیکن پھر بس ایک سیوز کر دیا اور آگے ایک سیوز نہیں کرنے کی سوری میرا خیال آم میں سے کوئی مجھے یاد کر رہا تھا سردار صاحب پہلے مجھے جھکتے نہیں آتی تھی اب اگر مجھے دوبارہ کبھی موقع ملا خبریں پڑھنے کا تو میں ہوشیانیاں میں اتنی ٹرینڈ ہو گئی ہوں کہ میں نے ناظرین کو بہت جھکتے کرنے ہیں نہیں یہ کوئی میرا بات ہے کہ جھکت کرنا کو ضروری نہیں جگت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جب کام ہو رہا تھا ہمارے انکر حرون رفیق صاحب ہیں آپ کو ہوسٹ ہیں تو ہم آپ کا ایکسپریشن دیکھ رہو تھے سردار صاحب یقین جانے کہ جب میں شو میں نہیں آئی تھی اور یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ میں نے یہاں پہ آنا ہے اور شو کا پارٹ بننا ہے تو میں بہت ڈری ہوئی تھی ایک تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرا سارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ نیوز کا ہے میں خود بزاتے خود ایک بڑی ببلی سی لڑکی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے ہسنا ہسانا لیکن مجھے یہ تھا کہ میرا وہ نیوزی ایکسنٹ اور جو میرے فیس پہ ایک سنجیدگی آ چکی یہ اتنے سالوں سے سنجیدہ خبریں پڑ پڑ کے پتہ نہیں میں شو میں جیلن ہو پاؤں گی یا نہیں اور یہ سب کمیڈینز مجھے ایکسپ کر سکیں گے مگر ایشو ہوتے جنہیں بیکھنا لینے وہ ہسی دی تریف کر رہے ہیں کہ ارزا جب مسکراتی ہیں تو ایسے لگتی ہیں ارزا ہسی دیتے ہیں میرے گھر والے کہتے ہیں کہ جب سے تم اس شو میں آیا تمہارا لافٹر بہت برا ہو گیا تم اتنا کھل کے ہستی ہو ہاں 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 نہیں ہے کہا رہا ہے اس گلتے عملی کرنا سننو توڑا یہ لافٹر چاہی دے پسند ہے کیونکہ یہ لافٹر ساڑے پچھے نہیں ہوئے گا اسی بھی مطلب طاقت نہیں پھڑ سکتے مستقبل چاہے کیا خوشٹنگ کرنے گو رادہ ہے سردار صاحب میرا جو ultimate goal ہے نا وہ morning show host کرنا ہے ہمیشہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں morning show بہت اچھا host کر سکتی ہوں تو اگر کوئی موقع ملا اللہ تعالیٰ نے تو عفیق دی تو ضرور انشاءاللہ کبھی morning show host کرنا چاہوں انشاءاللہ سردار نال نے اللہ پاک جڑے تسی نیک نیتی نہ جڑے ارادے کی تین اللہ تعالیٰ نوچ کامیاب کرے اور اسی طرح جو میں صحتے کام کر رہے ہیں فیملی طرح اسی طرح سے کام کر دے رہیے لو جی سردار نال ارزا خان صاحب حسن انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ